دوستو ویلو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں پھر بیل آئیکن کو پرس کرنے کے بعد آن نوٹیفکیشنز کو آن کر دیں اسلام علیکم دوستو میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلو اسلام چینل کو آپ میں سے کئی دوستو نے یہ جو ہے ای میلز اور کمنٹس کے ذریعے بتایا تھا کہ کڑپا کی درگاہیں جو ہے ان کے بارے میں جو ہے ایک ویڈیو بنایا جائے اور ایک ویڈیو بنایا جائے تو آپ سب کی درخواست پر یہ ویڈیو جو ہے حاضر ہیں تو دوستو کڑپا میں بہت ساری درگاہ ہیں جیسے حضرت سید شرف الدین کمبل پوش رحمت اللہ علیہ اور یہاں کی سب سے فیمس اور بڑی درگاہ امین پیر درگاہ کے نام سے جو مشہور ہیں اور جنہیں مقدوم جہاں حضرت سید امین پیر رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے انشاءاللہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں مختصر سی ویڈیو میں کڑپا کی جتنی ہو سکیں اتنی درگاہوں کی زیارت کروانگا اور ان کے بارے میں جو کچھ مجھے پتا چلے گا میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا اور جو ہے تمام درگاہوں کا لوکیشن جو ہے ڈسکرپشن میں میں آپ کو دے دوں گا درگاہ کے نام کے ساتھ آپ جب بھی کڑپائیں ان تمام درباروں میں حاضری دیں اور فیوز و برکات حاصل کریں سلی علیہ نبینا سلی علیہ محمد سلی علیہ نبینا سلی علیہ محمد سلی علیہ شفیئینا تو دوستو اس وقت میں موجود ہوں حضرت سید شرف الدین حضرت کمبل پوش رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی دربار میں میں حاضر ہوں اور کمبل پوش رحمت اللہ تعالی کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا جن کی مزار بینگلور میں ہے اور ان کی ہسٹری بیگرافی کا ویڈیو میں نے ڈالا ہوا ہے اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا تو اوپر آپ کو جو وائٹ کلر کی جو لنک نظر آ رہی ہیں اس پر کلک کریں تو وہ دربار کا ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو دربار ہیں جو یہ مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت کمبل پوش رحمت اللہ تعالی جو بینگلور میں ہیں ان کے دادا مرشید کی یہ مزار شریف ہے اور ان کا نام حضرت سید شرف الدین قادری المعروف کمبل پوش رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی حضرت کے جو بھی سلسلہ نصب ہیں اور ان کے سلسلے کی جتنے بھی بزرگ ہیں ان کو کمبل پوش کے نام سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے اور کمبل پوش کیوں کہا جاتا ہے اس کی پوری ڈیٹرز میں نے بینگلور میں بینگلور کی جو ہے ویڈیو ہے اس میں میں نے بتایا ہے کہ کمبل پوش کیوں کہا جاتا ہے وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا سدرت المنتہا عرش باغ عرم ہری جگہ پڑے چکا ہے نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے تو دوستو میں ابھی پہنچا ہوں کڑپا کی ایک درگاہ جو بہت ہی فیمس درگاہ ہے اور ان ولی کا نام ہے حضرت فاجہ شاہ میرہ مہیدین قادری عرف ناغر باشر رحمت اللہ تعالی اور دوستو اس درگاہ کی کرامت یہ ہے کہ یہاں پر آ کر اب جو بھی منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں الحمدللہ یہ آپ کی تمام منتیں اور مرادیں جو ہے پوری ہو جاتی ہیں اور یہاں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے یہ جو جن اور بھد کریت لوگوں پر قابض ہو جاتے ہیں یہاں پر آنے سے جنات وغیرہ دور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کئی لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ رزق میں تنگی ہے اور رزق میں برکت نہیں ہے جس کی وجہ سے گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں تو یہاں پر آ کر کے آپ اگر دعا کرتے ہیں اور حضرت ناغر باشر رحمت اللہ تعالی کے سرکے میں آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کے رزق میں برکتیں آتا فرماتا ہے اور شادی کے لئے جو حضرات اپنے بیٹیوں اور بیٹیوں کے لئے شادی کے جوڑے دھنتے ہیں ان کے یہ بھی یہ درگا بہت ہی مستفیز درگا ہے آپ یہاں پر حاضری دیں اور جو بھی آپ مرادیں مانگیں گے انشاءاللہ ضرور پر یہ حضرت ناغر باشر رحمت اللہ تعالی کی درگا کا باہری حصہ ہے اور یہ درگا شریف کا اندرونی حصہ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ناغر باشر رحمت اللہ تعالی کی مقدس مزار شریف ہے تو دوستوں اس درگا کی زیارت کے بعد ہم پہنچیں حضرت خواجہ سید عارف فیض بخش حسین رحمت اللہ تعالی کی اس درگا پر یہ درگا حضرت امین پر درگا کے بلکل چار سو میٹر دوری پر موجود ہے اور اس درگا کی یہ کرامت ہے کہ جو بے اولاد ہوتے ہیں یہاں پر آ کر کہ اگر وہ دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے وسیلہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں اولادوں کی نعمت سے سرفراز فرما دیتا ہے اس درگا کے بلکل ہی رو برو میں جو ہیں موجود ہیں حضرت سید شاہ من عرف گنج بخش حسین رحمت اللہ تعالی کی یہ درگا شریف یہ درگاہ اس بات سے مشہور ہے کہ جو بھی قرض دار حضرات ہوتے ہیں جو بھی اس درگاہ میں حاضری ہو کر کہ سچے لیل سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے ان ولی کا صدقہ دے کر کے تو اللہ تعالی انہیں قرض سے سبک دوش فرما دیتا ہے تو دوستوں اس درگاہ کی حاضری کے بعد ہم پہنچیں قطب کڑپا اور شہنشاہ کڑپا حضرت مخدوم الہی سید امین پیر رحمت اللہ تعالی کی اس مبارک دربار پر تو دوستوں حضرت امین پیر رحمت اللہ تعالی حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی کی آلے مبارک سے ہیں اور حضرت کے جد امجد بیدر سے ہیں اور حضرت بیدر یعنی کرناٹکہ سے یہاں پر دین کی تبلیغ و اشاعت کے لئے تشریف لائے تھے اور یہ حضرت سید امین پیر رحمت اللہ تعالی کا مبارک اور نورانی گمت شریف ہے اور یہ جو مزاریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت سید امین پیر رحمت اللہ تعالی کی خاندان ورن کی ہیں دوستوں آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ویڈیو ختم ہونے والا ہے مگر درگاہ کی ہسٹری کہاں پر ہے تو دوستوں یہ ہسٹری جو ہے بہت ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے مجھ پر جو میں یہ بتاتا ہوں اور اس میں بال کے برابر بھی کوئی بھی اوپر نیچے کوئی بھی لائن نہیں ہو سکتی کوئی بھی حوالہ غلط نہیں ہو سکتا تو دوستوں یہ ہسٹری جو ہے اس درگاہ کے امین پیر درگاہ کے جو سجادہ نشین ہیں ان سے میں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ ان کے پاس یہ ہسٹری موجود ہے لیکن صاحب سجادہ جو ہے درگاہ شریف میں موجود نہیں ہے وہ کسی اور دین آئیں گے تو انہوں نے مجھے جو ہے ایک ڈیٹ بتائیں اس پر آ کر آپ ملیں گے تو انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی اور ہسٹری بھی مل جائے گی تو دوستوں وہ ڈیٹ پر پہ تو میں فری نہیں تھا تو انشاءاللہ کبھی اور جانے کا کڑپا موقع اللہ نے نصیب فرمایا تو میں جاؤں گا اور جو ہے وہاں کی ہسٹری مکمل طور پر کلٹ کر کے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اور آپ سے شیئر کروں گا یا پھر کوئی کڑپا کے بھائی دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو تو اگر وہ یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب سجادہ سے بات چیت کر کے ان سے ہسٹری ڈیریکٹ لے سکتے ہیں اور مجھے تک پہنچا سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں یوٹیوب میں اسے دالنے کی کوشش کروں گا تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں بڑی محنتیں رکھتی ہیں ویڈیو بنانے میں جیسے مجھے پتا چلا کہ صاحب سجادہ جو ہیں یہاں پہ موجود نہیں ہے تو بالکل میرا دماغ کام کرنا بند ہو گیا تھا اور اتنا مجھے افسوس ہوا کہ چلو واپس چلے آتے ہیں کوئی ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے ساتھ میں جو میرے دوست آئے تھے شادہ بھائی اور ہمارے بھائی نے بھی کہا کہ اب جب چلے ہی گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ ویڈیو بنائیں اور لوگوں کو جو ہیں ایک زیارت کی ویڈیو بھی کم سے کم یہ بنا کر پہنچانے کی کوشش کریں تو اسی پر میں نے یہ ویڈیو بنائیں تو چلے دوستو اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کی تمام مرادوں کو قرآن فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ